سردار فہم عباسی کی ان لینڈ ریوینیو میں تائناتی وزیر اعظم سردار تنویر علیہ السلام اور وزیر خزانہ عبدالماجد خان میں شدید اختلافات وزیر خزانہ عبدالماجد نے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا نیلے پہ دیلا وزیر خزانہ عبدالماجد خان آسم شکت کی گھڑ چوڑ کا توڑ وزیر اعظم عزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام چند روز قبل ریٹائر ہونے والے بحاصول اور دیانت افسر سردار فہم خان کو چیئرمین ان لینڈ تائنات کر دیا جس کے جواب میں وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے یہ جواز بنا کر استیفہ دے دیا کہ ان اعتماد میں نہین لیا گیا وزیر خزانہ عبدالماجد خان آسم شکت جس پر گزشتہ چار پانچ سال سے اربوں روپے کے ٹیکس فراد اور اس رقم سے بیرون ملک اپنے بھائی کے نام پر ہاؤسنگ سوسائیٹی رکھنے اور پاکستان میں مختلف بینکوں میں درجنوں اکاؤنٹ اور اربوں روپے کی پراپٹی کے الزمات تھے اور اس پر کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی تھی اور آسم شکت کو کمیشنر انکم ٹیکس رکھنا چاہتے تھے اور اس وقت بھی کمیشنر انکم ٹیکس کے عدے پر فائز ہیں اور وزیر آزم کے ناہ چاہتے ہوئے بھی وزیر خزانہ نے آسم شکت کو کمیشنر انکم ٹیکس تائنات کر رکھا ہے جبکہ وزیر آزم تنویلی لیاس اس کے خلاف آلہ سطح تقیقات کے خواہ ہیں مگر وہ موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر وزیر خزانہ کے سامنے بے بس ہیں آسم شکت اور وزیر خزانہ کے کیا گٹ جوڑ کے سامنے بے بس ہو کر وزیر آزم نے انتائی بہاصول اور دیانتدار بیوروکریٹ سردار فہم عباسی کو ریٹائرمنٹ کے فوری بعد دو روز قبل چیئرمنٹ تائناتی کی آرڈ جاری کیے مگر وزیر خزانہ نے وزیر آزم کو اپنے عوضے سے استیفہ پیش کر دیا کیونکہ فہم عباسی کی صورت میں آسم شکت کا اس عوضے پر برقرار رہنا مشکل تھا جبکہ وزیر خزانہ سے ہر صورت اس عوضے پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور محصوب کے خلاف الزمات کی تحقیقات کے بھی خلاف ہے یاد رہے کہ آسم شکت بابر تاج نے بھی متعدد بار پریس کانفرنس کر کے فراد اور ٹیکس کپلوں کی لمبی فیرس پیش کرتے رہے مگر تحقیقات کے آغاز کے فوراں ہی بات خاموشی اختیار کر لی جاتی مگر معلوم ہوا کہ بابر تاج کال ایک بار پھر تین بجے سینٹر پریس کلپ مدفر آباد میں آسم شکت کمیشتر انکم ٹیکس کے تازہ کارناموں پر ہنگام پریس کانفرنس کر رہے ہیں دوسری جانب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ چیئرمین ان لینڈ ریوی نیوز سردار فہم عباسی نے عوضہ سبال تہی گریڈ ٹونٹی کے چار افیسران کا فوری طور پر تبادلہ کر دیا ہے مگر مصطافی وزیر خزانہ عبد الماجد خان جن کا ابھی بقاعدہ استفعہ منظور نہیں ہوا چیئرمین کی جانب سے کی جانے والے تبادل جات کو منسوخ کر دیا ہے